السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کے بارے میں یقیناً ان کی بے شمار فائدے فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر کسی شخص کے گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان ہمیشہ لرائیاں ہوتی ہو ہمیشہ جھگرے ہوتے ہو اور آپس میں بلکل بھی محبت نہ ہو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر ہمیشہ لرائیاں ہوتی ہو تو اگر کوئی شخص ان دونوں کے لیے اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں کی درمیان دشمنی ختم ہو جائے گی اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گا اس عمل کو وہ لڑکی خود بھی کر سکتی ہے اور اس کا شوہر بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ میں ان کے لیے عمل کروں تاکہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے کوئی دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کیلئے دشمنی ختم ہو جائے گی اور آپس میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی اس عمل کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو میں آخیر تک بنے رہیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دے تو چلیے شروع کرتے ہیں آیت یہ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي جس شخص کے گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان بلکل بھی محبت نہ ہو اور آپس میں ہمیشہ لرائیاں ہوتی ہو تو عمل کرنے والا شخص سب سے پہلا کام یہ کرے کہ آپ مٹھائی لے آئیں کوئی بھی مٹھائی آپ لے آئیں اور مٹھائی لے آنے کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کو آپ سات سو مرتوے پھر کر اس مٹھائی پر آپ دم کر لیں اور دم کر لینے کے بعد اس مٹھائی کو آپ ان دونوں کے درمیان باٹھ لیں تاکہ وہ دونوں شخص اس مٹھائی کو کھالے انشاءاللہ تعالی اس مٹھائی کو کھاتے ہی ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کیلئے دشمنی ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کیلئے محبت بھی پیدا ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیر ضرور کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ